مرزا غالب صاحب کو آخر کون نہیں جانتا لیکھاک، شائر، قوی اور ایک قابل تاریف انسان مرزا غالب کے شبد ہر کسی کو چھو جاتے ہیں کیونکہ غالب صاحب اپنی زندگی کے وہ قصہ سناتے تھے جو ہر کسی کو جوڑ جاتے تھے وہ لفظ ان کے ہوا کرتے تھے پر کہانی سب کی ویان کرتے تھے ان کے قصے بھی کچھ ایسے ہی تھے ایک ایسا ہی قصہ ان کے ساتھ مغل سنتنت کے بادشاہ بہادر شاہ زفر کی حکومت کے دوران ہوا اس دور میں بادشاہ کا خاص ہونا بھی اپنے آپ میں ایک بڑی چیز تھی اور بادشاہ کو شائری گزلوں کا شوق تھا اور وہ خود بھی لکھا کرتے تھے مرزا غالب بھی چاہتے تھے کہ وہ بھی بہادر شاہ زفر کے قریبی شائر بنے لیکن ایسا ہوا نہیں بادشاہ زفر نے ایک دوسرے مشہور شائر زوق شیخ ابراہیم زوق کو اپنا قریبی بنا دیا اس وقت میں غالب اور زوق میں زیادہ دوستی نہیں تھی تب زوق کو چڑھانے کے لیے غالب نے ایک شیر کہا بادشاہی کا جہاں یہ حال ہو غالب تو پھر کیوں نہ دلی میں ہر ایک ناچیز نوا بھی کرے اسی دور میں ایک بار چاندنی چوک میں مرزا غالب اور زوق کا عاملہ سامنا ہوا تب غالب نے انہیں دیکھ کر ایک شیر پڑھ دیا زوق کو وہ سن کر کافی برا لگا اور انہوں نے جا کر بادشاہ زفر سے شکایت کر دی بادشاہ کو غزب کا غصہ آیا انہوں نے غالب کو بلوائے اور ایسا کہنے کا کارن پوچھ لیا تب بادشاہ نے غصے میں کہا تو ہے کیا تو نے آخر میرے استاد زوق کو ایسا کیوں کہہ دیا اس پر غالب نے کہا کہ میں نے انہیں کچھ نہیں کہا میں صرف اپنی غزل پڑھ رہا تھا انہوں نے بادشاہ کے کہنے پر جیب سے قاگز نکال کر غزل پڑھنی شروع کر دی خاص بات یہ تھی کہ وہ قاگز ایک دم خالی تھا وہ پوری غزل کچھ ہیوں تھی ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے نہ شولے میں یہ کرشمہ نہ برک میں یہ ادا کوئی بتاؤ کی شوک تند خون کیا ہے یہ رشک ہے کہ وہ ہوتا ہے ہم سخن تم سے وگڑنا خوف اے بد آموزی اے ادو کیا ہے چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پیراہن ہمارے جیب کو اب حاجت رفو کیا ہے جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا پوریدتے ہو جو اب راک جستجو کیا ہے ربوں میں دوڑتے پھڑنے کے ہم نہیں خائل اب جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے وہ چیز جس کے لیے ہم کو ہو بہشت عزیز سوائے بادہ گلفان میں مشکبو کیا ہے پیوں شراب اگر خم بھی دیکھ لوں دو چار یہ شیشہ و قدہ و قوزہ و سہو کیا ہے رہی نہ طاقت گفتار اور اگر ہو بھی تو کس امید پہ کہیے کی آرزو کیا ہے ہوا ہے شہ کا مساہب پھرے ہیں اتراتا وگرنا شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے اس کے بعد کیا تھا پورے دربار میں صرف تالیا ہی گونج رہی تھی مرزا غالب کے الفاظوں کی شاید ایک بار پھر سے قدر کی جا رہی تھی حاضر جوابی قوی شائر لیکھا کے استاد مرزا غالب کو انڈیا ٹی وی شو بیس کی طرف سے شچ شک نمال موسیقی موسیقی